اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیر رہ ساؤں گے ہندی سہر بھی سیکھنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاش تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں سب سارے سینٹس جو روز مرہ کی زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں بولی جاتے ہیں جو لوگ سبودی میں آئے ہیں ہاؤٹ رہور ہیں یا جو نئے لوگ ہیں کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان سب کے لئے بڑی ہیلپ فل بیڈیو ہونے والی ہے انشاءاللہ تو اس بیڈیو جرور دیکھیں بیڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں سب خیر رہ ساؤں گے اور بیڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں بیڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا سید کرنا سسکرائب کرنا مت بولنا تو چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج چھٹی ہے آج چھٹی ہے تو اس قربے میں کہیں گے یعنی آج چھٹی ہے تو اس کو بولتا ہوں گے آج کی دن کی چھٹی مانکہ چلو آج چھٹی ہے تو اس کو بولنے گا آج فی کے مطلب ہے اجازہ اجازہ کا مطلب ہے چھٹی آج چھٹی ہے آج چھٹی ہے جس کو بولنے گا کل ڈیوٹی ہے کل ڈیوٹی ہے بخرا فی دوام بخرا کل فی کا مطلب ہے دوام کا مطلب ہے دوام ڈیوٹی کل ڈیوٹی ہے تو اس کو بولنے گا بخرا فی دوام بخرا فی دوام ٹھیک ہے آپ اس حاضر بول سکتے ہیں آج چھٹی ہے آج چھٹی ہے کل ڈیوٹی ہے جس کو بولنے گا بخرا فی دوام بخرا فی دوام بخرا مانا ہوگے کر فی کا مطلب ہے دوام کا مطلب ہے دوام دوٹی صحیح میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے مان کے جلال آپ کے پاس پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو عربی میں کیسے بولیں گے ما اندی انا فلوس ما اندی انا فلوس یعنی میرے پاس پیسے نہیں ہے ما کا بطلب ما ما اندی یعنی میرے مائن پاس مائن دی میرے ٹھیک ہے پاس انا فلوس انا مطلب فلوس میرے پاس فلوس یعنی پیسے نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے مائن دی انا فلوس مائن دی انا فلوس میرے کا مطلب ہوگی ہے انا مائن دی میرے پاس پیسے کا مطلب نہیں ہے پیسے نہیں ہے مائن دی انا فلوس ٹھیک ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے مائن دی انا فلوس اب اس طرح سے بول سکتے ہیں ٹھیک گاڑی کہاں سے ملے گی گاڑی کہاں سے ملے گی مانکے چلو آپ کہیں جانا ہے یا مارکیٹ جانا ہے یا کہیں بھی آپ کے باست گاڑی نہیں ہے تو آپ اس کو عربی میں کہہ سکتے ہیں گاڑی کہاں ملے گی کہاں سے ملے گی یا کہاں سے ملے گی تو اس کو کہیں گے عربی میں سیارہ من وین حسل سیارہ من وین حسل سیارہ سیارہ کا مطلب ہوگا گا گاڑی سیارہ گاڑی من کا chalking کہاں من کہاں QAWWAIN QAWWAIN ملے گی ملے گی مثلا حسل کہاں سے ملے گی اسیارہ ً من وین حسل گاڑی کہاں سے ملے گی ٹھیک ہے من وین کہاں سے حسل کا مطور ہے ملے گی حسل ملے گی que строی گاڑی کہاں سے ملے گی سیارہ من وین حسل ٹھیک ہے آپ اس طرح تلسکتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے مجھے بھوگ لگی ہے مانگا چلو آپ کو بھوگ لگی ہے تو آپ اس قربی میں کیسے کہہ سکتے ہیں انا فی جوان انا فی جوان مجھے کا مطلب ہو گیا میں انا ٹھیک ہے مجھے انا فی کا مطلب ہے بھوگ کو کہتے ہیں بھوگ لگی بھوگ لگی اس کو بولیں کہ جوان مجھے بھوگ لگی ہے انا فی جوان انا فی جوان یعنی مجھے بھوگ لگی ہے ٹھیک ہے مجھے پانی چاہیے مجھے پانی چاہیے ٹھیک ہے مجھے پانی چاہیے کی تسلے اچھے مغیمر ملکہ کی چاہیے جو سمجھ بھی کہ separated ٹھیک ہے نا تو آپ اس قر mogu کے کہیں گے مجھے پانی چاہیے مجھے مام ہو گیا ٹھیک ہے مجھے رسوٹان اپوڑا کا مطلب چاہیے پانی کا مطلب ہو گیا پانی مویا مجھے پانی چاہیے مویا سےempt af جول سمجھے رسوٹان ہیں انہیب کا مویا ٹھیک ہے یہاں پہ مویا انہیب کا اسیر انہیب کا جوس جو بھی ہے وہ لگا سکتے ٹھیک آج بہت گرمی ہے مانکے چلو جیسے ہوتا نا کہ آج گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے آج تو گرم گرم موسم بہت ہے آج کے دن گرم بہت ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں آج بہت گرمی ہے جس کو کہیں گے روی میں علیوں فی مرہ حار یا حرارہ ٹھیک ہے مرہ حار یا حرارہ دونوں کہہ سکتے ہیں اس کو علیوں فی مرہ حار یا حرارہ حرارہ کو بھی گرم بولتا ہے علیوں فی مرہ حار حار بولتا ہے گرمی کو ٹھیک ہے نا آج کا مطلب ہو گیا آج علیوں فی کا مطلب ہے گرم ہو گیا بہت گرم مرہ بہت کو گیا مرہ حار مطلب ہو گیا گرمی حار گرمی بہت گرمی ہے ٹھیک ہے نا آج بہت گرمی ہے تو اس کو بولوں گا علیوں فی مرہ حار صحیح ہے آج بہت تھنڈی ہے آج بہت تھنڈی ہے تو اس کو بلوں گا علیوم فی مرہ بارد علیوم فی مرہ بارد ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ سردی بہت ہو گیا آج تھنڈ بہت ہے جیسا موسم موسم تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو کہیں گے علیوم ہو گیا آج فی کا مطلب ہے مرہ بارد یعنی بہت مرہ بارد یعنی تھنڈی بہت تھنڈی ہے بارد کا مطلب ہوتا تھنڈ ہے یہ تھنڈی صحیح ہے ملو بھارت یعنی آج بہت تھنڈی ہے آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں میں بھول گیا جیسے کتنا کوئی چیز بھول گیا ہے آپ مانن کے چلوں تو اس کو میں بھول گیا تو اس کو عرب میں کہیں گے انا نصید یا کوئی چیز آپ کو کفل نہ کہا کہ وہ چیز وہاں سے لیکھا ہو مانن کے چلوں آپ بھول گئے یاد نہیں رہا تو اس کو کہیں گے میں بھول گیا تو اس کو کہیں گے انا نصید انا نصید میں کا مطلب ہوگی انا بھول گیا اس کو بولتا ہے نصید انا نصید میں بھول گیا ہوں ٹھیک ہے قسم سے میں بھول گیا جیسے کہتے ہیں قسم سے میری یاد نہیں رہی میں تو بالکل بھول گیا میری یاد نہیں ہے قسم سے میں بھول گیا قسم سے میں بھول گیا تو اس کو کہیں گے رب میں واللہ انا نصید واللہ انا نصید واللہ کا مطلب ہوگی ہے قسم قسم سے انا کا مطلب ہوگی ہے میں بھول گیا نصید یعنی بھول گئے قسم سے میں بھول گئے واللہ انا نسید واللہ انا نسید قسم سے میں بھول گئے آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں ٹھیک ہے قسم سے میں بھول گئے واللہ انا نسید ٹھیک ہے ابھی سیدھا گھر چلو ابھی سیدھا گھر چلو جیسے کہتے ہیں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنی کفیل سے یا میڈم سے میڈم کہاں جانا ہے تو وہ بولتی ہے ابھی گھر چلو سیدھا کہیں نہیں جانا سیدھا گھر پہ چلو ٹھیک ہے تو اس کو بولیں گے ابھی سیدھا گھر پہ چلو اس کو بولیں گے الہین روح سیدھا بیت سیدھا سیدھا کا مطلب سیدھا اس کو عربی میں بھی سیدھا یہ کہتے ہیں سیدھا رو بیت ٹھیک ہے نا سیدھا رو بیت الہین کا مطلب ہوگی ہے ابھی الہین ابھی سیدھا کا مطلب ہوگی ہے سیدھا روح یعنی گھر جاؤ گھر چلو روح کا مطلب چلو یا گھر چلو بیت مانا گھر بیت گھر روح کا مطلب ہوگے چلو ابھی سیدھا گھر چلو میں بولیں گے روح سیدھا گھر یعنی گھر سیدھا گھر پہ چلو کہنے جانا آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہو مجھے سیب چاہیے مجھے سیب چاہیے سیب یعنی مانگے چلو آپ کو سیب چاہیے یا سمدر چاہیے یا کچھ بھی چاہیے فریج میں رکھاؤ یا کچھ بھی اپنی میڈمز چاہیے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں عربی میں انا ایبغہ تفہ انا ایبغہ تفہ ٹھیک ہے سیب کو تفہ بولتے ہیں انا کا مطلب ہوگیا انا مجھے مجھے کا مطلب ہوگیا انا ایبغہ چاہیے ایبغہ چاہیے سیب کا مطلب ہوگیا تفہ تفہ سیب تفہ عربی میں سیب کو تفہ بولتے ہیں مجھے سیپ چاہیے اس کو بولیں گے ایپ ہوا ا Metallic مجھے سیپ چاہیے جتنا بھی ہو سکتے ہیں ایک سیئے دو سیئے تین سیئے پانچ سیئے جو آپ کہ سکتے ہیں ایپ ہوا تفا میری سیلری کم ملے گی میری سیلری کم ملے گی مatنیں چلو products آپ کے سیلری کا ٹیم ہو گیا سیلری نہیں مل لیا آپ کو سیلری کا ٹیم میں کہ آبی ٹیم ہو گیا آپ اس کو بولو گے ایپ ہوا آرکями اب میں راتب میٹے حسال ہونا ریپ میٹہ حسل یعنی میری سی لری کا ملے گی میری انا میری کا ہوگیا لیے انا راتب کو مطلب ہوگیا سی لری انہ راتب سی لری ٹھیک نا میٹا میٹا کا مطلب ہوگی ہے کب میتہ کب حسل کہا لینتے میلے گی کب ملے گی حسل کا مطلب ہوتا ہے کب حسل ملے گی میرے سیلری کب ملے گی انا راتب متحسل ٹھیک ہے انا راتب متحسل اس کو آپ اس طرح سے کہہ دے میری کا مطلب ہوگی انا سیلری ہوگی یا راتب راتب بولتے ہیں سیلری کو متح میں نے کب حسل یعنی ملے گی متحسل یعنی کب ملے گی ٹھیک ہے نا اس طرح سے بول سکتا ہوں آج کتنی تاریخ ہے آج کتنی تاریخ ہے آپ نے سیلری مانگی تو آپ کو کفل کر سکتا ہے کہ آج تارق تبDB کتنی تاریک ہے تو اس کو بولتا ہے عربی میں کم تاریک کتنی یعنی کتنی معنی کم کتنی کم تاریک ہے تاریک کو تاریک ہی بولتا ہے ایک تاریک آج کتنی تاریک ہے کم تاریک کم تاریک آپ شانسے بول سکتے ہیں آج کتنی تاریخ ہے علی اوم کم تاریخ علی اوم کا مطلب ہوگی آج کم کا مطلب ہے کتنا کم کتنا تاریخ کا مطلب ہوگی تاریخ آج کتنی تاریخ ہے علی اوم آج کتنی تاریخ ہے تو اس کو بول دنگا ریوی میں علی اوم کم تاریخ علی اوم کم تاریخ اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولنا اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے یار دوستوں تک بھی پوچھائیں شیئر کرو سسکرائب کرنا مت بھولنا اور اگر ویڈیو نہ پسند آئے تو کمنٹ بوکس میں نیچے آپ اپنا کمنٹ کر کے بتلاو کہ ہمیں ویڈیو کیوں پسند نہیں آ رہی ہے اچھی نہیں لگ رہی ہے تو ہم اس پر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پر کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے سا اچھی ویڈیو بنا کے ہم دے سکیں ٹھیک ہے جو بھی کمنٹ ہو آپ نیچے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنا رائے جرور دیکھ رہے ہیں ہمیں اس سے ہوس لافزائی ملتی ہے ہمیں اسے موٹیویٹ بہونا ہوتا ہے موٹیویٹ ہوتے ہیں اسے یا آپ کو بیڈیو ہماری جو بنائی بھی بیڈیو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے لائک کرنا شیئر کرنا سسکرائب کرنا مت بھولنا تو ملتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ